نواب خیربخش مری 28 فروری 1928 کو پیدا ہوئے نواب خیربخش مری پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان تھے خیربخش مری نے اپنی ابتدائی تعلیم کو ہلو بلوچستان اور عالی تعلیم ایچیسون کالج لاہور سے حاصل کی خیربخش مری مری قبیلے کے سربراہ بھی تھے نواب مری نے 2008 کے ایک انٹرویو میں خود اعتراف کیا تھا کہ وہ ایچیسون کالج لاہور میں گزاری گئی آرام دے زندگی کی وجہ سے سیاست میں دیر سے آئے تھے اور جوانی میں وہ سیاست سے لا تعلق تھے پاکستان کے قیام پر اس کے ساتھ رسنقلات کے متنازع الہاق کے بعد جن چار شخصیتوں نے بلوچ سیاست کو نظریاتی اور مضاہمتی سمتیں دی ہیں ان میں غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکٹی، اتا اللہ منگل اور نواب خیربخش مری شامل ہیں اپنی شخصیت، نظریات اور حکمن عملی کے لحاظ سے نواب خیربخش مری بہت مختلف تھے نینشل عوامی پارٹی سے منسلک رہنے کے باوجود انہوں نے پارٹی کی سیاست نہیں کی وہ ایسی پارٹی سے وابستہ تو تھے جو پاکستان میں جمہوری سیاست پر یقین رکھتی تھی مگر عملاً وہ آزاد بلوچستان کی جدوجہد کا حصہ تھے جب زلفکار علی بھٹو کی حکومت بنی تو نیشنل عوامی پارٹی کو صوبہ خیبر پختونخواہ اس وقت کے صوبہ سرحج اور بلوچستان میں گورنر کے عہدے دینے کا معاہدہ ہوا غوث بخش بزنجو نے خیربخش مری کو گورنری کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا وجہ یہی تھی کہ وہ شروعی سے پاکستانی ریاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جب پاکستان میں جنرل عیوب خان کے دور حکومت میں ماری قبائلی علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش شروع ہوئی تو ان کے قبائلی قوم پرست جذبات اور سیاسی شعور بیدار ہوئے نواب خیربخش مری 1970 کی دہائی میں بلوچوں کی مسلح جدوجہد کے مماروں میں سے تھے بلوچستان میں جو مسلح جدوجہد جاری ہے اس کی نظریاتی بنیاد نواب خیربخش مری نے ڈالی بعد میں ظلفکار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی اور قائدین کو گرفتار کر کے حیدر آباد جیل میں ڈالا ان میں نواب خیربخش مری بھی شامل تھے ظلفکار علی بھٹو نے بنظیر بھٹو کو اپنے اخری خط میں لکھا تھا کہ اگر کبھی نواب خیربخش مری سے ملاقات ہو تو میری طرف سے معافی مانگ لینا ان سے کہنا کہ میں مجبور تھا دو ہزار سات میں جب بنظیر بھٹو جلاوتنی کے بعد پاکستان لوٹی تو نواب خیربخش مری کے بیٹے بالاچ مری کی فاتحہ پڑنے ان کے ہاں گئیں اس موقع پر جنرل مشرف کی عامریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنظیر بھٹو نے کہا کہ مری صاحب ایسا ظلم عامریتوں میں ہوتا ہے نواب خیربخش مری نے تنزیہ جواب دیا کہ ہاں اب کے والد کے دور میں بھی یہی ہوا تھا وہ پاکستان کے اتنے مخالف تھے کہ جب بنظیر بھٹو نے فون پر رابطہ کر کے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم پاکستان کی سابق وزیر اعظم کے طور پر آنا چاہ رہی ہو تو مت آنا اور اگر سندھ کی بیٹی بن کر آنا چاہ رہی ہو تو خوش آمدید نواب خیربخش مری سیاست اور نظریہ میں جتنے سخت گیر تھے میل ملاپ اور گفتگو میں اتنے ہی نرم خواب تھے ہر جملے کو تول کر ادا کرتے تھے اور استلاحات کا استعمال سوچ سمجھ کر کرتے تھے تاکہ سیاسی معنی بدل نہ جائے خیربخش مری انیس سو ستر کے پاکستانی عام انتخابات میں بلوچستان سے ایک نشست جیتنے کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بنے وہ پاکستانی حکومت کے خلاف انیس سو ستر کی دہائی کی شورش کا ایک اہم رہنما بھی تھا انیس سو ستر کی دہائی میں ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کی بغاوت کو دبانے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے خیربخش مری نے افغانستان میں جلاوطنی کے کئی سال گزارے اور صرف اس وقت پاکستان واپس آئے جب سوویت یونین کی حمایتی آفتہ محمد نجیب اللہ کی حکومت نے ان کی حمایت کی وہ ملک انیس سو نوے کی دہائی کے عوائل میں گر گیا تھا اپنی جلاوطنی سے پاکستان واپس آنے کے بعد اس نے کم پروفائل رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے بلوچ قوم پرست خیالات نے انہیں کمیونسٹ قوم پرست کا لیبل دیا خیربخش مری کو چھ جون دو ہزار چودہ کو تشویشناک حالت میں کراچی کے لیاقت نیشنل اسپتال میں داخل کرایا گیا اور وہ وہیں زیر علاج رہے دس جون دو ہزار چودہ کو کراچی پاکستان میں چھ آسی سال کی عمر میں انتقال کر گیا خیربخش مری کے چھ بیٹے تھے بالاچ مری، چنگیز مری، حربیار مری، جن کے نام غزن مری، حمزہ مری اور مہران مری ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی